اسلام علیکم سب سے پہلے تو مجھے حیرانگی ہے پاکستان کے اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں لوگوں سے جن کو کوئی فکر نہیں ہے نہ ملک کی نہ ملک کے ایڈوکیشنل سسٹم کی کہ پہلے ملک کا تعلیمی نظام کہاں پہ کھڑا ہے اور پھر اس طرح کے فیصلے کرنا جس سے طلبہ مزید تعلیم سے دور ہوتے چلے جائیں پچھلے کچھ دنوں سے ایم ڈی کیٹ طلبہ کی جانب سے سوشل میڈیا پہ اور مختلف پلیٹ فارمز پہ کچھ ایشوز پیش کیے جا رہے تھے اور وہ بالکل اتھنٹک مطالبات تھے لیکن پی ایم ڈی سی کی جانب سے ابھی تک ان کا کوئی رسپانس نہیں کیا گیا کیونکہ شاید اس ملک میں یہ روایت بن چکی ہے کہ جب تک آپ کوئی خرابی نہ کریں اس وقت تک کوئی کسی کو فکر نہیں ہوتی کوئی آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا سب سے پہلا مطالبہ ایم بی بی ایس کی سیٹس کو انکریز کرنے کے حوالے سے تھا کہ کینڈی ڈیٹس کی تعداد اتنی زیادہ ہو چکی ہے اور اس کے مطابق سیٹس کو انکریز نہیں کیا گیا میں یہاں پہ آپ کے سامنے دوزار پندرہ سے دوزار بیس تک سٹیٹکس رکھتا ہوں یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ دوزار پندرہ کے اندر جو نمبر آف کینڈی ڈیٹس تھے وہ بیاسی ہزار تھے اور اس وقت سیٹس کی تعداد پنتالیس ہو تھی اور پھر دوزار پندرہ سے دوزار اٹھارہ تک یعنی تین سال کے اندر کینڈی ڈیٹس کا کتنا انکریز ہوا بیاسی ہزار سے ایک لاکھ بیاسی ہزار کے لگ بگ تقریبا تعداد پہنچ گئی یعنی تعداد ڈبل سے بھی زیادہ ہو گئی لیکن سیٹس کے اندر کتنا انکریز ہوا پنتالیس سو سے بڑھا کے چونسٹ سو کر دی گئی لیکن چلیں کچھ نہ کچھ انکریز ہوا پھر آپ دوزار اٹھارہ سے دوزار بیس تک دیکھیں تو تعداد دو لاکھ سے بھی اوپر چلی گئی اور سیٹس کے اندر کتنا انکریز ہوا چونسٹ سو سے اٹھتر سو کر دی گئی یعنی تقریبا چودہ سو کے لگ بگ انکریز ہوا تو کینڈی ڈیٹس کے حساب سے تو یہ بھی کم انکریز ہوا لیکن کچھ نہ کچھ انکریز ہوا لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ دوزار بیس کے بعد ابھی دوزار چوبیس چل رہا ہے آپ دیکھیں کہ چار سال کے اندر نمبر آف کینڈی ڈیٹس کتنے زیادہ ہو گئے ہوں گے لیکن سیٹس کے اندر چار سال ہونے کو ہیں کسی قسم کا کوئی انکریز نہیں کیا گیا اس وقت تک وہی اٹھتر سو ٹوٹل سیٹس سر رہی ہیں ایم بی وی ایس کے لیے تو یہ تعداد کینڈی ڈیٹس کے حساب سے بہت کم ہے اور باقی سیچویشن ملک کی وہ آپ کے سامنے ہے پرائیویٹ لیول پہ ہر کوئی افورٹ نہیں کر سکتا جس طرح کی سیچویشن چل رہی ہے تو یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو لوگ آگے آنا چاہتے ہیں اس فیلڈ میں ان کے خواب کو پورا کیا جائے اور دوسرا مین ایشو ایم ڈی کیٹ کی فی کے حوالے سے تھا جس کو ایک ناہل ادارے پی ایم سی نے ایک ہزار بارہ سو سے بڑھا کے اس کو چھ ہزار تک اچانک لے کے آئے اور طلبہ تب سے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ نائنصافیہ اس کو کم کیا جائے تو اوپر سے اس پی ایم ڈی سی نے کیا رنگ لگائے بجائے اس کو کم کرنے کے انہوں نے مزید بڑھا کے اس کو آٹھ ہزار روپے تک لے کے گئے تو یہ دونوں مطالبات طلبہ کی طرف سے بلکل ایتھنٹک مطالبات ہیں تو ہمارا اس پلیٹ فارم سے اور اس کے ساتھ کنیکٹڈ جتنے بھی لوگ ہیں ہمارا سب کا یہی مطالبہ ہے کہ ہمارے یہ دونوں ایشوز بلکل جینین ایشوز ہیں اور ان کو لازمی طور پر حل کیا جائے